ہی رمان رہیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لبڈکوک تو آج میں اپنے کچن میں بنانے والی ہوں یہ شاہی مٹن کورما کی ریسپی یہ ریسپی بالکل دعوتوں والی جو ڈیگوں میں بنتا ہے ہمارا کورما تو اس طریقے کی یہ ریسپی بن کر کے تیار ہوتی ہے بہت ہی شاندار لگتی ہے کھانے میں بہت ہی ذائقہ دار ہوتی ہے تو میں اسے بناوں گے بالکل ڈیگوں جیسا تو چلی آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے یہ گوشت یہ آدھا کلو مٹن ہے جسے میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا ہے یہاں پر تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے باقی کے انگریڈینس اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہاں پر چاہیے یہ پیاز جو میں نے یہاں پر تین پیاز لی ہے میڈیم سائز کی اسے سلائس کر کے رکھ لیا ہے ایسے تو میں نے یہاں پر لیا ہے 1 تی سپون پھول گرم مسالہ پاوڈر 1 تی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ ہمارا نمک 2 تی سپون پھول ہے جنجا گالک پیسٹ 2 تی سپون پھول ہے دھنیا پاوڈر 1.5 تی سپون رچلی پاوڈر ہے یہ زیادہ تیکھی والی مرچیں نہیں ہیں آپ مرچ و نمک اپنے ذائقے کے مطابق لے سکتے ہیں 100 ڈرامز دہی ہے ہمارے پاس جسے ہم نے اچھے سے پھیٹ کر کے رکھ لیا ہے تو چلی آئیے اب اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کوکر لگا دیا یہاں پر اور اس میں میں نے چار بڑے چمچ آئل ڈال دیا ہے لیکن اگر آپ کو آئل کم پسند ہے تو آپ کم ڈالیے مجھے کورمے میں آئل تھوڑا زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے زیادہ لیا ہے تو یہ دیکھیں فرنس آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے اچھے سے گولن براؤن کر لیں گے اور اسے پرائی کر کے نکال لے گئی ہے تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اچھے سے اچھے میں ڈال دیں گے ایک یہ الائچی کھول کر کے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے جیسے الائچی کا فلیور اس میں آتا ہے ڈال دیں گے سے مٹن ہم اسے اچھے سے سپرائی کر لیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے سپرائی کریں گے آئل میں تو یہ دیکھیں فرنس آب اس کا کلر چینج ہو گیا ہے دھوکر کا وائٹ سا دیکھنے لگا ہے پینک سا چلیے اب ہم اسے لسنا درک ڈال کر کے اچھے سے بھون لیتے ہیں لسنا درک کے ساتھ میں تو یہ ہم نے اس میں ڈال دیا لسنا درک اور میریم ہیٹ پر ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے لسنا درک کے ساتھ اس کے بعد ہم اس میں باقی کے مسالے ڈالیں گے تو یہ دیکھیں فرنس بنے سے اچھے سے جنہیں گالک پیس کے ساتھ بہت اچھے سے بھون لیا ہے میریم ہائی ہیٹ ہے ہماری یہاں پر اور یہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں باقی کے مسالے ڈال لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے یہ دھنیا پاؤڑر گرم مسالہ پاؤڑر لال مرچ پاؤڑر نمک اب ہم اسے ڈال کر کے اچھے سے بھونیں گے اس طرح سے اسے court اس کے بعد ہم اسے تھوڑی دار کے لیے ربھنیں گے 2-3 مت کے لیے یہ دیکھیں فروج اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں دہی ڈال کر کے اسے بھونیں گے تو یہ دیکھیں ہم دہی ڈال دیں گے اس میں اور اب ہم اسے چلاتے ہوئے اچھے سے بھونیں گے تھوڑی دیر کے لیے دہی کے ساتھ تو فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے اور میڈیم فلیم پر اسے اچھے سے بھونیں گے تو یہ دیکھیں فرنس یہ اب ہمارا اچھے سے بھوننے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دہی کے ساتھ بہت اچھے سے بھوننے لگا ہے اس کا آئل بھی الگ ہو رہا ہے اور اچھے سے خوشبو آ رہی ہے اس میں ابھی لیکن ابھی ہم اس مٹن کو گلانا ہے تو گلانے کے لیے ہم اسے پریشر کو کریں گے تو اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس میں بس بہت تھوڑا ہی پانی ڈالیں گے لیے فرنس اب ہم اس پر پانی ڈال لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر آدھا گلاس سے تھوڑا سا زیادہ پانی لیا ہے یہ ہے ہمارا گلاس فلیم کو ہم پھول کر دیں گے اور ہائی فلیم پر ہم اسے پریشر کوک کریں گے تو یہ ہم نے پانی ڈال دیا ہے اس میں آدھا گلاس پانی ہے ہمارا اور اب ہم اسے کر دیں گے بند اور بند کر کے اسے ہم پکائیں گے تقریبا 15 سے 20 میٹ کے لیے پاستے چھے سیٹی ہے ہمارا کور میں کے لیے جو مسالہ میں نے نکال کے رکھا تھا اس میں ایک ڈالشینی کا ٹکڑا ہے تین ہری الائچیاں ہیں ہمارے پاس چھے سے ساتھ لاؤنگیں ہیں اور ہمارے پاس ہے یہاں پہ ایک جاویتری کا پھول اور ایک جائپل کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا تو ہم اس کا پاوڈر بنا لیں گے اور اس سے ہم استعمال کریں گے کور میں میں جسے یہ کور میں کا ٹیسٹ اور بھی بڑھا دے گا تو چلی آئیے اب اس کا پاوڈر بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس یہ میں نے مسالہ تیار کر لیا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا لاؤنگ اور الائچی کا یہ بہی مسالہ ہے یہ میں نے تیار کر لیا ہے مجھے تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا مسالہ تو میں نے اس میں سے تھوڑا سا بچا لیا ہے یعنی کہ یہ 3-4 حصہ ہے اور یہ 1-4 part میں نے بچا لیا ہے اس میں سے تو میں اسے کورما میں استعمال کروں گی اور یہ ہماری پیاز ہے جو میں نے فرائی کر کے نکال لی تھی اور اسے تھوڑی در کے لیے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے تو چھلی اب اسے ہاتھوں سے کرش کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے اسے ہاتھوں سے کرش کر لینا ہے پیاز کو کبھی بھی آپ رائنڈر میں پیس کر کے نہ ڈالیں تو کہ اس سے ہماری گریوی کا ٹیکچر بگڑ جاتا ہے وہ کورما جیسا ٹیکچر نہیں آتا ہمارا جیسا کی ڈیگوں میں رہتا ہے دعوتوں وغیرہ میں رہتا ہے ہمارا کورما تو اسی طریقے سے اگر ہمیں کورما تیار کرنا ہے تو ہمیں بس اسی طریقے سے ہاتھوں سے اچھے سے کرش کر کے یہ انیاں اس میں ڈال دینی ہوگی تو بس ہمیں اس طریقے سے اسے اچھے سے کرش کر لینا ہے یہ میں نے پیاز کو اچھے سے ہاتھوں سے کرش کر لیا ہے تو چلی آئیے اب 15 منٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اپنا کورما چیک کر لیتے ہیں اب اسے کھول کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارا بہت اچھا سا بھون گیا ہے اب ہم اسے ڈال دیں گے یہ مسالہ اور ساتھی ساتھ ہم یہ ڈال دیں گے یہ کرشکی ہوئی بیاز تو اب ہم اسے اچھے سے میکس کر دیں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اس کی گربی کی کنسسٹنسی کو ٹھیک کرنے کے لیے لئے میں اچھے سے پانی ڈال دیتے ہیں یہ میں نے آدھے گلاس سے کم پانی ڈالا یہاں پر تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور یہ ہماری گربی کی کنسسٹنسی یہ کورما کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اور اب ہم اس میں لگائیں گے ایک سیٹی اور لگ بھگ ایک سے دو سیٹی تو چلیے اسے بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم پریشر اس کا اوپن کریں گے تو یہ اچھا سا کنسسٹنسی کا ہمارا کورما بند کر کے بلکل تیار ہو جائے گا تو چلیے اسے دس میٹ کے لیے اور کوک کرتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں تو چلیے اب ہم اسے کھول کر کے چیک کر لیتے ہیں تین سیٹی آئی تھی ہماری اس میں اور پریشر ہمارا بچے سے ریلیز ہو چکا ہے تو چلیے اسے کھول کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہماری بہت ہی شاندہ سی یہ کورما کی ریسپی بند کر کے تیار ہے تو یہ دیکھئے آپ اس کی کنسسٹنسی میں دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے بلکل کورما جیسی جیسے دانے دار کورما ہمارا دعوتوں میں بنتا ہے اس طرح سے ہمارا کورما بند کر کے بلکل رڈی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی دانے داروں کتنی اچھی سے ہماری گریوی کی کنسسٹنسی آئی ہے تو چلیے اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں کیوڑا وارٹر جو اس کے پلیور کو اور بھی زیادہ انہینس کر دے گا اگر آپ کے پاس کیوڑا ایسنس ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں 5 سے 6 بون میرے پاس کیوڑا وارٹر ہے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ایک ڈھکن کیوڑا وارٹر تو چلیے اب ہم اسے کر لیتے ہیں ڈش آر اور پھر دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنز بان کر کے تیار ہے یہ ہمارا شادیوں والا ڈیگوں والا یہ مٹن کورما دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ کتنا شاندار لگ رہا ہے دیکھنے میں اور میں بتا نہیں سکتی کہ اس کی خوشبو پورے گھر میں کیسی پھائلی ہوئی ہے زبردستی تو آپ بھی اسے اپنے کچن میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے پتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کریں جس سے آپ میری آنے والی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہیں تو میں ملتی ہوں آپ سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ